امریکہ کی جانب سے پاکستان کا ایف سولہ تیارہ مار گرانے کا دعوت جھوٹا قرار دے دیا گیا جس پر اب ڈی جی آئی ایس پی آل میجر جنرل آصف قفور کا بھی رضی عمل آ گیا ہے مائیکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ڈی جی آئی ایس پی آل میجر جنرل آصف قفور نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سچ ہمیشہ غالب آتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت سچ بولے جھوٹے دعووں کی بجائے بھارت اپنی جانب ہونے والے نقصان کا بتائے بھارت یہ بھی بتائے کہ پاکستان نے دوسرا تیارہ بھی گرائیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سچ کی فتح ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ خطے میں امن ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں یاد رہے کہ آج صبح امریکہ نے پاکستانے ایف سورہ تیارے کو نقصان پہنچانے کے بھارتی دعوے کی کھولی کھول دی تھی اس بات کا انکشاف امریکی جریدے فارن پولیسی نے اپنی تازہ ترین ریپورٹ میں کیا بھارت کی جانب سے تسلسل کے ساتھ عالمی برادری کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے بھارتی تیاروں کا مقابلہ جی ایف تھنڈر کی بجائے ایف سکسٹین تیاروں سے کیا تھا لیکن فارن پولیسی میکزین کی ایک ریپورٹ نے بھارت کو شٹ اپ کال دے دی ریپورٹ میں امریکی حکام کی حوالے سے کہا گیا کہ بھارت نے پاکستان کا کوئی بھی تیارہ نہیں گرائیا فارن پولیسی میکزین کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے امریکی اہلکاروں کو آ کر ایف سکسٹین گرنے کے پیشکش کی تھی جس کے بعد امریکی اہلکاروں نے پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے گرنے ہیں اور ان کے تعداد پوری ہے امریکی عہدداروں نے فارن پولیسی کو بتایا کہ بھارت نے جھوٹ بول کر عالمی برادری کو گمراہ کیا ہے ایف سولہ تیارے گرانے کا بھارتی دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے امریکی حکام کے مطابق پاکستان پر ایف سکسٹین تیاروں کو استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں